موسیقی انوکہ ڈوکومنٹری چینل دیکھنے والے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو ڈاکٹرز عمومن سفیر رنگ کا کوڑ پیانتے ہیں لیکن آپریشن یا سرجری کرتے وقت وہ ہرا یا پھر نیلے رنگ کا کوڑ زیبتن کرتے ہیں یہی نہیں آپ نے غور تو کیا ہوگا کہ اکثر اسپیدالوں میں پردے بھی نیلے رنگیں ہوتے ہیں جبکہ آپریشن تیٹر میں ایک لائٹ بھی ہرے رنگی ہوتی ہے لیکن کیوں ان دونوں رنگوں میں ایسی کیا خاص بات ہے تو آئیے دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہرے اور نیلے رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں دوستو دنیا میں 1914 سے پہلے ہسپتالوں میں ہر طرف سفیر رنگی دیکھنے کو ملتا تھا لیکن پھر ایک ڈاکٹر نے ہسپتالوں میں ہرا اور نیلے رنگ متعارف کروایا در حقیقت رنگوں کو ہماری نمسیہ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور رنگوں کو متعارف کروانے کی وجہ بھی یہی ہے ہرا رنگ آنکھوں کو تھندک کا احساس دیتا ہے ان دونوں رنگوں کو سکون کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے آپریشن یہ سرچری کے وقت اگر مریض کی آنکھیں کھلی ہوں تو دوستو ان رنگوں کی بطولت مریض کو ڈپریشن محسوس نہیں ہوتا اور دوستو ہارے اور نیلے رنگ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے آنکھوں پر زور بھی نہیں پڑتا آپریشن دیٹر میں ڈاکٹرز خون کو بھی دیکھتے ہیں ہارے رنگ کا کوٹ پہنے سے خون صحیح طور پر نظر آتا ہے اور مسلسل خون دیکھتے رہنے سے ڈاکٹرز کی آنکھوں پر زور نہیں پڑتا ہسپتال میں زیرے علاج مریضوں کے ذہن پر بھی یہ رنگ مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں اور ان رنگوں کو دیکھتے رہنے کی وجہ سے مریض کی اتار بھی کم ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا